فیضن و قیدن و ناصرن و دلیلن و اینن حتا تسکنہو و ارزکا تواعن و تمت اخو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صحب الزمان ادرکنا ولا تولکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاشف القرب انواجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الہوے جیہ جا با ام المسائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما امین آکھو بابا مومنین دے نیکی را دے پورے فرما مریضان کسیت اتا فرما کہدین قریحیت اتا فرما مومنین دے گھران دی بچان دی پردان دی حفاظت فرما سارے ملک امین آکھو بانیان دے خرج قبول فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما لکھان دی حقہ دعائے وارث دے ظہور فرما زیارت دے قابل بنا دعاوان دی قبولیت واسطے سارے حضرات صلوات پڑو اللہ حمارہ توجہ ہے بابا یہ میں تھوڑا جی کٹھے تھی ہوا تو بہتا رہی جی اگے ہو ٹائم بچاؤ بابا مہروانی کرو آکھ کرو یار تھوڑا جی یہ جڑے جڑے بندے دو چار قدم اگھاں ٹور ہیں انہیں دیا نیکی ہیں ودی ہیں کیونکہ مسجد علی پاسے تھے مجلس علی پاسے جڑا بندہ بنیے ہیں اتھاں قدم ایک آؤٹ تھے میرے کھا قدم این واسطے میرے مولادہ فرمانے جڑا نیکی علی پاسے ٹور ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم چاہو جتنے قدم ودس ہیں اتنے نیکی ہیں ودس ہیں کیسے حالے جی اور اللہ تعالیٰ بھی این واسطے آکھے جو بندہ گھاٹے چھے فیدے علی گالہ سمننا واسطے تیار ہی نہیں انہیں جڑے بندے دو چار قدم دورے نہ تھے نیکی ہیں ودے نہ نا تیجے بیٹھے ہیں سواجہ ہے چلو تھواری رل مطح نہیں نے بنا مجلس پڑھنی ہے تے جناب کو چھوٹے گھرنی ہے پہلا جملہ ہی میں جناب دا گوش گزار کرنا چاہتا جتنے ہی بیٹھے ہوئے ہوں ڈیکھو میں لو کہناتی چگر کوئی عزت ہے تو اس بندے دی ہے جیڑا فرما بردار ہے میں مجلس شروع کر دیتی جناب فرما بردار کون ہوں دے منن والا نہ فرما نہ ہوں دے منکر نہ منن والا کوئی جاگتے پہ ہو یا نہیں فرما بردار بندہ دنیا دے ہوتے سو کھا رہا دے فرما بردار اوکھا نہیں تھی دا فرما بردار دی زندگی چاہ آسانیاں پیدا تھی دی فرما بردار بندے دے ڈک مکوینن او فرما بردار جیندئی ہووے کوئی سنو دے پہ ہو یا نہیں جی بسم اللہ تو ساں دیکھو بھی جیڑھائی منن والے ان دے زندگی ٹھیک ہے یہ میں ہیں میں تو نوارد کرام بھی ہک بندہ والدین دا فرما بردار ہے ان دا سلہ کتنے پچھا نہیں ریکھنا مرضی اپنی کیتی ہوئے جملہ میرا سنو بھئی والدین دا فرما بردار ہے ماں پیو تیدے یار تیدہ ماں پیوے اللہ کیا اپنے ماں پیو دا فرما بردار بند نافرمانی نہ کریں جیڑے نندر ہو نندر کرو جیڑے نیہے بول سکدے روڑتے بولے جیڑے بول سکدے میں کوئی سوال دے جواب دے ہو اگر ماں پیو راضی ہووے تے اس گلتے اللہ راضی ہوں دے تے ماں پیو راضی کیوں نہیں کر دا تو جو ہے یا نہیں بسم اللہ سیدہ بھی بھی تھوڑے ترازی حاضر ہو یا نہیں بھئی ماں پیو چلو اگلا جملہ دا اللہ تے والدین در ربط کیا ہے اللہ سارے نے پیار کتنا کرے دے ایک دفعہ کو اللہ کئی دفعہ دا جی میرے بندہ جی میرے بندہ جی میرے بندہ جی جی کرے دے اللہ تھکتا نہیں اس ساکھوں جیڑا ہیک دفعہ کو اللہ کئی دفعہ دے جی میرے بندہ وہ قریم اللہ جیڑا جی جی کرے دے تھکتا نہیں وہ اللہ پہ فرمین دے اگر ماں پیو نراز ہیویتا نماز نہ پڑی کر موت لگ سیاں ہون تھوڑے تک جملہ پہنچے میرا اور گاہل کرن اندہ مطلب ہوندے جو میری گل تھوڑے تک پہنچے اے بندہ جو ایمیں کار کے باوے ہیں تو پتہ ہی نہ ہوئے بھائی کاشے سنو دا پہ یا پتہ ہی گونے ایمیں ہوندے ہیں نا سہیں یہ تھوڑا جا سیر حلاوان نال جا بولن نال گاہل کرن اندہ مطمئن تھی وے اندہ بھی میری گل اندہ تک پہنچ رہی منظورت مقبول مجلس دی نشانی کیا ہے محلق کیڑی نشانی ہے رش وڈا ہوئے زاکر دھیروں میں چوی گھنٹے مجلس ہوئے سہی فرمائے دے منظورت مقبول مجلس دی نشانی ہے پڑھا نالا کچھ سمجھا گے سننا نالا کچھ سمجھ گے اگر مجلسے جو کچھ لے ونجو مجلس مرضور ہے توجہ ہی جا نہیں بھی مالک فرمیند ہے اگر والدائیں نرازے نہیں تو نماز نہ پڑھیں مہت لگ سیا جڑے بندے بولے ہوئے میں کوئی جواب دے ماں پیو نراز ہوئے تو نماز مہت لگ دیا اگر علی نراز ہوئے تو بات چوڑا نراز ہوئے تب پھر بھی کوئی عبادت کا بول نہیں بولو فرما بردار بندے دی زندگی میرے مالک فرمیند ہے نرازے ہیں انسان اوہ ہندے جڑا بید دکھ کو محسوس کرے آپ نے دکھ تاں ہیوانی محسوس کرے زندگی اس دنہ ہے جو بید بید کو سکون دے کوئی سنو دے پہو جا نہیں میں بہور تاں نہیں کر رہا انہیں گزارہ کرو وجڑی ہومنی ہو گئی جی توجہ ہے بید فرما بردار ایتھوں دے کہیں زمیندار دا نوکر ہے جی فرما بردار ہے تا ٹھیک اگر فرما بردار کوئی نہیں تکھر لے کھا کے گھر بولو ایم پیئے دا نوکر ہے نوکری ٹھیک کرے انام اتو ملزن انہا مطلب ہے فرما بردار ٹھیک رہے میں دا بولو ایمیں ہے فرما برداری دے بیچ عزت ہے فرما بردار کو لوگ آدھے نے بہو چنگ ہیں تجڑا نافرمانے اجا نہیں ہے ہی سمجھتا میں پیادا جڑا نافرمانے ہو حیوانے شکل نال بندے نہیں ہوں دے مہمونک بندے ہاں رہوے تھے بندہ ودہ ہوئے تھے بس ٹھیک تھا کے بھی بندے وہ تو کتنے پھٹے ہو دیں یہ تا حسین دے نانے کو دعا کرنے تا دھی دنیا تا جانور بڑ گئی ہویا یہ جتنے بندے پھٹ کے جانور بڑ گئے ہیں اوہ ایب سادچ موجود ہیں بھالکہ اوہ ایب تا کچھ جین ہیں جیڑے سادچ ہیں یہ جیڑے باندھر بڑ ہیں انہوں کو کیا آئی بڑھ دے ہیں لڑ دے ہیں صرف اللہ دے نبی آکے جو ہفتہال دی مچھی نن پہے ہفتہال دی مچھی دے شکار نہیں کرنا بس یہ گا لائی وہ کریں دے ہیں یہ مچھی دی وجہ تو باندھر بڑ گئے اس ہم بندہ کو قتل کر کے واتی ہوئے ودے ہیں حسین دے نانیا کئی میرے اللہ بے نبیاں دے امتا ہون پہیاں میں نبیاں دے سردار ہاں ہر نبی دی امت پھٹے تا پہی پھٹے میری امتی چو کوئی جانور نہ بنے کوئی جاگ دے پہ ہو جا نہیں یہ میں ہیں فرما بردار دی زندگی سن دے پہ ہو تو میں پڑھ دا کھڑا یہ نماز پڑھ نہیں فرما بردار ہی ہے اے روزہ رکھنا فرما بردار ہی ہے حاج واجب ایت کرنا فرما بردار ہی ہے کہیں دا حق نکھا میں فرما بردار ہی ہے دھییاں کو حق نتہ کرے فرما بردار ہی ہے کہیں مومن کو تکلیف نہ دیس فرما بردار ہی ہے نندرو یہ جب بیٹھے ہو اللہ معافی دے بولنی بھی سنگ دے او بابائی اللہ دے حکم جتنے میرے سیندہ کھڑا اللہ دے چوڑھان دے آڈار ہی ہے اللہ دے آڈار تے چوڑھان دے آڈار ہک ہون دے کس سنو دے پہ ہو یا نہیں یہ میں ہیں یہ جب میں کو اللہ دے چوڑھان دے ایک فرمان دکھا جہن دے وچھ انہ دے فیدہ ہو گئے اللہ دے فرمان دے چوڑھان دے فرمان جتنے بھی ہنوں دے صرف مخلوق دے فیدہ ہے اللہ کو سجدہ کرو جی یہ دے چلہ دے کڑھا فیدہ ہے وہ اٹھوا دے ویسے ہیں وہ تا اللہ علیکشن تے اٹھنے ہیں وہ تا بے مثال ہے وہ تا اللہ کو لے شہن قدیر ہے تو سجدہ نہ ہی کریں تا پرہا مار جے کو علی جھک دے سادھ سجدہ دکھڑی لوڑے جے کو سیدہ جھکے جے کو پانچ بارہ چورہ جھکے سادھ سجدہ دکھڑی لوڑے پہلو لیکن اللہ کو جھکان نالتہ دا فیدہ تھی امام زمانہ دی دعا مانگ دے ہیں بندے سجدہ ہاتھ ہی نہیں کریں دے یہ میں ہوں دے یار بندے کو ارمان لگ دا ہے ایک بندہ جو مجلس سے بیٹھا ہے چلو میں باہر علیکو تو نہ آتا پیا میں مجلس آلیکو پیا آتا بیٹھے ہی ہے امام دی دعا باستے ہاتھ ہی نہیں کریں دا وہ کیوں ہیں وہ امام جائے دی جتی دا صدقہ ساتھ چل دے پہنو دی دعا ہی نہیں مانگ سکتا میڈا آنکھا پہ فرمین دیں اصلا کلو نام محمد ہیں اصلا چوڑھا تو کہیں دی جتی زمین نال مس نتی وے دنیا رہ نہیں سکتا اچھا دو جی گل سو جیڑا بندہ نہیں منگ دا تیڑی دعا نال امام آمان ہے صحیح ساڈی تر آپڑیاں پوریاں نہیں تھی دی اصلا تو مومن ہیں دے منتا ودے کریں دے بیسارے واسدے دعا کرو جی فلانا تو دعا کرو جی زاکر صاحب دعا کرو جی صحیح ساڈی تا اپڑیاں پوریاں نہیں تھی دیا تیوہت امام باستے کیوں منگ دے تیڑی تا اپڑیاں پوریاں نہیں تھی دیا تیڑی دعا نال امام نہیں آمنا لیکن دعا مگردہ فیدہ اے تھی سی جو تیڑا انتظار کرنا لہا جو نال کی جو ایسی ہے یہ کل کو جو امام آوے تا بندہ گو مو کر کے کھڑتا سکتا ہے جی یہ میں نے صرف بارویں امام میں جائے حجت تمام نہیں کرنی میرے مولا کل پچھا گئے مولا تو نے باب حسن عسکری علیہ السلام تک ہر کے حجت تمام کی دیئے تو ساں کیوں نہ کرے سو میرے مولا غص جلال چاہ کے بڑی ہو گئی ہے بس یہ صرف میرے بارویں دعا دورے سے جہنے دیچ کائنات دیوچ کوئی بندہ ای ہو جیاں نہ ہو سی جیڑا علیہ و علیہ اللہ نہ پڑے اتنا تا بندے روڑتے بھونک دے کھڑے ہندن چوڑوں کو بندے ڈیرے تبہ کے بھونک دے بیٹھے ہندن چوڑوں کو اینج نہیں تے اینج نہیں ای بولن تا دور دگا لے میرے بارویں دے دوری جیڑا بندہ چوڑا دے خلاف سچیندہ پیا اسی مولا فرمیسن گردن اڑا دے میں آدھے رہنے آسا ہائیں بارویں دے ڈا دے ہسا کوئی بسم اللہ دے لگ دے ہیں میں کمالا دی قسمیں ہونے ایتھائیں ایسو چو چاکے نہ جو بے نماز نپو تیرے دروازے دو تے بھی بھی مسلح نہ لٹکے کھڑے ہوں میں تمہیں حسین اللہ کے رہے ہیں شرم تے حیاء دی گالے ایسو چو کلو ڈر کے پڑے تے بارویں دی نہ منے نیندر کرو لازہ نیندر کرو بھئی جیڑا نہیں بول سکتا نیندر تک کرو بھی بندہ تھانے دار کل ڈر کے پڑے تے جاندہ نا ختم قرآن اس علی دی بندہ نمنے کو سنو دے پہو جا نہیں فرما برداری کرے سن تا زندگی ہے فرما برداری نہ کرے سن تا ہوتا ہیوانیت ہے میں رخ بدلیں دا پیاں چاچا سے میری سنائے انتظار ختم میری سنو نہ بابا میں جو پڑ دا کھڑا توجہ ہے اگر میں کوئی غلط آکے تھا اگر ٹھیک ہے میں گلساؤ چاو بھئی زندگی میں پی آدھا اگر پتر پیو دا بے فرمانے پیو نراز نوکر سردار دا بے فرمانے نا فرمانے نراز کوئی کہندے نال نا فرمانی کرے چا بات تمیزی چکرے نراز کوئی مومنن نال چکرے تو ہندے تو مومن نراز تجھے دا چودہ دی نا فرمانی کرے کبلا صحیح میں کوئی مولا دے پاک ممبر دی قسم یہ جملہ میں اگر پہلے آدھامی وقت میں کوئی اندھا ثبوت نئی لبدہ وقت میں آدھام تو کوئی اتراز چکرے وقت ایک مولوی دی میں کوئی سپورٹ تھی گئی اندھا جملہ میں سونا ہوں اندھے کھول تاں وقت میں پڑھن پہ گیا توجہ ہے کہنا دوڈہ مظلوم خود خدا ہے تھاڑی میں گل نا پیا کریں دا میں اپنی کریں دا بیا میں ہک نہیں دے وچ اللہ دی ہزار نا فرمانی کریں او شہ رگ دے قریب رہ کے بھی میں کوئی کچھ نہیں آگا اتنی مولوی نا میں زاکر رہا ہوں کہ سنو دے پہ ہو جا نہیں زاکر یہ ہو جہاں گلہ نہ کرے تو وقت ڈیرے تو چھپ نہیں تھی اتنے لائے ویندیں گلہ تکرین دی نہیں تجلے بندہ گل کرے تو گلے تو مجلس پر تو کے مولوی ہیں بندے اللہ تے راضی نہیں توجہ ہے میرے مولوی فرمانے ہیں جیڑا بندہ ان کو راضی کرے ہو بے وقوف ہے کئی بندے پچھا لے دے ہو اگر فضول ہیں تو پچھا لے دیکھ سرو پچھا مو چکر جو اگر کم دی گالے تو میں دی سون میں پہلا جملے یا اکھا کہنا سائی زندگی ہے تو فرما بردار دیئے عزت ہے تو فرما بردار دیئے نافرمان دی کوئی حزت نہیں میں تو کہا کہے جو والدین دا نافرمانے تم مالک پیادے نماز نہ پڑی کر موت لگ سیا بولو کتنے بندے ان جیڑے فرما بردار ہیں روح بدلیں دا پیا چوڑن دی نافرمانی کتنی ایسا کریں دے یہ چوڑن دی نافرمانی ہے میرے عزت ہے دارہ نال پیار کرو ایسا نہیں کریں دے عزت ہے دارہ کل پچھے کل پکھا تا نہیں ایسا نہیں پچھتے عزت ہے دارہ دے ایمیار جناب نال باہر نہیں دیں دا پڑھنا ہوئے بھے تو ملک ہی تھی بیٹھے اگر تو اتنی ہی نہیں کر سکتا جو مجلے سے حسین ہی تو عزت ہے دارہ کبان بندی جہا ہی نہیں دیں دا بیا تو جان دے سے باہ 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 سیدہ ملون سیدہ میں کلہ کھڑا تو جو ہے جائیں بندے دی دید میرے پاس ہے ترازو لگا کھڑے چوڑن دے سامنے وہ تاں ہر شیطل دی پھئیے اور دنیا دار تیری نیت کو نہیں جان دے میرے چوڑن تیری نیت کو جان دے انتظار ختم بھئی وڈا مظلوم کونے اللہ کیڑا مظلوم ہے کیب اللہ صحیح ایڈا مظلوم ہے جو اللہ دی ہر گلدی مخالفت ہے کتنے حکمیں اللہ دے جیڑے منے دے ایسا کوئی یار میں چھڑے تھا کھو نا دا کھڑا ہی دے چھو میں ہی شاملہ کھو نہیں منے دے سا بولو چاچا سے توجہ ہوئے نہیں منے دے جس انگل نال تو ستوحید کو ٹچ کرے سو اللہ مظلوم ہے اللہ جیڑی گل میری مخلوق دے خیال کرو حسن نہیں کریں دے میں کوئی جھکو میں تھوڑے انعام بدیسا ہوں نہیں جھک دے ظلم نہ کرو حسن ظلم کریں دے چلو سادے اپنی ذات تے جیڑا ظلم تے حسن ظلم اپنی ذات تے آپ کریں دے میرا چھویں آقا پہ فرمین دے سادے منن والے دے گناہ نہ ہوئے تمہیں امام زامین خراشی نہ آس اس نے کناہیں امی ہے اچھا ہونے گال مکہندہ پیانسے ہیں مجلس فرما برداری تے پڑھتا کھڑا اگر غلطے تے نساو چاہ فرما بردار دی زندگی نہ فرمان دی کوئی زندگی نہیں امی ہے یا نہیں امی ہے میں کوئی بندہ بھیج رہے نا تھوارے کو لیتا ہی بھی مکپیر نجمال حسن شاہ بھیجے جی بانی مجلس کو کھائے جی کوئی تھوڑے جی ڈاوی میٹ پڑھے سی جی مومن کو کھائے جی کوئی دعا کرے جی تے تُس سارے ایک سو کیا بات ہے جی بانی مجلس ایک سکتے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شاہ سے بھیجے جی تُس سیاہ کو جی ٹھیک ہے دعا کرو جی شاہ سے بھیجے جی یہ جی میں بھیجے تے تُس سوں دی عزت کی تھی یہ اس دی نہیں یہ میری ہے اللہ این تو وڈہ مظلوم کیا ہو سکتے اللہ چودہ بھیجے ان لوگاں کیا کیتے کوئی نہیں بھی سمجھ میری گال دی بولو کہیں چودہ چوک کون انہیں مارا ہونڈ میرا لکھائے بھئی مصحب چروع ہو گئے چودہ چکے کون انہیں مارا جہاں تا کلم ہم پڑھ دے او کو کچھ نہیں آکا یہ جہاں تے دروازے تے باہ لہی نہیں یہ جہاں تے جنازے تے تیر مارے نہیں ہونڈ تا پچھا نہ دیکھ یار یار تو عزادہ رہے تو ہونڈ تا ایک مصحب تا تو پتہ ہونڈ چاہی دے ہیک دے جنازے تے تیر بائدہ تیر ہاں تے جنازے کربلا دے چھیک حسین کمارا نے نہیں پورا گھر کو اٹھا نہیں میں کبانی مجلس حکم لیتا ہے انہوں نے حکم دی تامیلی جیتھو شروع کرے دبیاں امیر قاسم دی اممہ زندگی چھے شبیر علیہ السلام نالترہے دفعہ بولی بابا ہیک دفعہ اونے لے بولیے جنہا بہرا حسن علیہ السلام کو دفعہ کر کے حسین گھا رہے ہیں میں نے ریکھیں جوہے ہیں جوانی نصیب ہو بھی امام علیہ السلامی میں گھا رہے ہیں اپنے کمرے چکے ہیں بی بی نال لگی گئے اجاباندے ودھے ہیں اجازت منگی بی بی حسین اٹھے کھڑے جملہ سمجھائے دفعہ کر کے ہیں امیر قاسم کو نال لاکے سرکار امام حسین علیہ السلام دے سامنے امامی وارس ہوندے سر جھکا کے یہاں دکھڑیئے ہی کل پوچھنیئے بلے مولا فرمائے دن پوچھو بی بی آدھیئے سردار ٹورگے میرے واسطے کے حکمیں تھے ہی رہاں پہ کے منیاں یہی بھی فرما برداری امام اٹھل سر تے بوسا دے کیا دن اگے بھر جائی ہاں میں آج تو بعد ماہ ہے میرے کلی میں منوایا کر جی میں ماما پترہ کل منوایا سید آبی بھی میں ہی واسطے تقریر نہیں کی تھی کہ تساں سارے نام فرمانو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اتنے بندہ چونکہ نو بندے میری گاہ المان گھنے انتہ میں وڈی مجلس پڑھ گی تھی پہلی دفعہ بولی جناکہ اس میں پیک کے منیاں یا اتھائیں دو جی دفعہ کتہ بولی بابا دو جی دفعہ اتھاں بولی یہ جاڑا ہمیں دی رات امیر قاسم دا سر چھولی پا کے والا چونگلی پھرے دیویٹھی یادی بیٹھئے قاسم کل نہیں بھر سی لٹ پہ بھی سی چاچے تے کوئی یتیمی محسوس نہیں ہوں مانڈی تھی ملے لال کل دنی چاچے تے خیال رکھے بلکہ بھٹی صاحب دلہ حضرت سامنچا آقا سی کل تک میں کو اما نہ سڑے میرے نا علامنا ہووی نا تم ایک کو آنکھیں بطول دی نا اما اونوے لے سڑے سان میں اونوے لے پتر سڑے سان جن اللہ شاہ سی پتہ نہیں کتنے حوصلے آلیا مامن جی بسم اللہ امیر قاسم ہی ماں دی جھولی چاہتا پہ اما خوش نصیب ہوسے نو ماما جنان دے بچڑا دی اللہ شاہ آسن جن دی گنڑی آسنی نا وہ صرف میں ہوسے جی باب ہوسے نو کر میں لگ پھاریا شاہ اللہ دنیا بھی غمج کر نہیں وہ سین دا صدقہ جی باب ہوسے نو کر میں لگ پھاریا اما خوش نصیب ہوسے نو ماما جنان دے بچڑا دی اللہ شاہ آسن میں صدقہ تھی پوما ماتمی ازادہ رہا ہو میں قربان تھی ونیا ایوے وین بلانتا ہے نا مظلوم دے بھینڈ سنیے آواز اُبالی ٹھوئیے بھیرا دے قریب روندہ کیوں ہیں امام آدھے بیوہ بھر جائی دے وینڈ میرا جگر حلائے میرا دل لے بچڑے کو سیرہ پاما بھا میں ہک لحظے دہو گئے علامہ صدر الدین کزوینی ریاض الکدس دوسری کتاب مدینہ سے مدینہ تک سیم ریویتیں ہوں دے چاہیے اقد گواہ ہونے بولو میرے مولا نے اقد گواہ نال لین علمہ والا تے جناب آون بن جعفر تیار انہا نوک نال لکے میرا مولا فرمین دے میں اقد پڑھا چو سن شاہ دی دا سمان تیار کر کچھ فاصلے تے گئیں باپ اڑی پڑھ دے انہاں حق کل ماری یہ میری سین حسین ایک واری رکھ ونیو شبیر رکھ ان بھین بھرا دو لے کیا دی بن رہے واسطے مہندی تے مہندی واسطے امام آدھے خود گولو میں نوکر بابا اپنے خیمیں چاہ کے بی بی خالی جام اپنے گو رکھے ماتمی ازادہ رو آن بیٹھی ہک خیمیں وچ بی بی جوڑ کے شکل نمانی آنکھن لگیئے اکھیاں کو بی بی آلیا درد رنجانی روکے بیٹھی آدیے تُسن لا گھن گھورا واسپ ہو آج میں کو لڑین دے پانی میدی قاسم بن رے کوں آج لیندیے پھپی نمانی تھوڑا جہاں پانی کٹھا تھی مہندی لئی ایمیاں کھاں ماتمی ازادہ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام صد کے تھی وہاں خیمیں دے دروازے تے آئے جتاں سیرہ پامنا آئی حجلِ عروسی جڑا عجی موجود ہے چورانوے چو حجلِ عروسی لکھ ہوئے آئی ہونڈ مقام میں کاسم لکھ ہوئے جنہاں پتھران دے خیمیں بڑھے ہوئے ہیں حسین میں خود اکھی نہ لٹھائی انتظار مقادمہ تُسا جھولیے مدھاؤ میں وین دے قریب آئے نا شادی تھائی تے ہیک لحظے دی تھائی سیرے پائے بچڑے کوں ہونڈ بھتیجے دہات نب کے خجلِ عروسی دے در تے آکھڑن اتن در تے آکے دھی دہات نب پانے اے دھی دہات نب کے میں بھتیجے دے ہاتھ تے رکھا میں تے میرے آقا نے کوئی نہ بھتیجے نہ لگل کی تی ہے نہ دھی نہ یہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تکنڈ کر کے مدینے دموں کر کے آکھین وسیعت پوری ہو گئے آنے ایک بہن سونا کھڑا لگ دے جی بابا میں نو کر میں لکھواریا کھا جی بسم اللہ تری جی دفعہ قاسم دیئے ماں اونے لے بولیئے جناں کیسے موت دی اجازت دیئے پہ سمجھ آگئی ہے میں تھو وین شروع پیہ کرے نا ماں اجازت گھن دیتی امیر قاسم کو میرے امام خود گھوڑے تے چڑھے بابا نے فرمین دین کہ کری میں کربلا خود بلہائے تیو وقت رکابن تک پیر نہن پہنچ دی بابا نے پڑھ دین کہ میدان دے آندھا تک امام دا پترے رکابن تر نہن چاہ سنگی میدان دے وچ آئے امیر قاسم مہتمی ازادہ رو عمر ابن سعید تو رہے ایکو میں تنیہ کھو نہا پاکے او یار بیٹھے ہو جو سواب بدھایا کرو نہ پڑا جہیں بندے دیدید میرے پاسے عمر ابن سعید کو اے ارزق ملاؤن کو عمر ابن سعید ہے ادھے تو چاندے میں علی نہ لڑا ہاں حسن دی یتیم نہ لڑا اے ادھے میں نہ لڑا میری توہین ہے میں چھوٹا پتر بھیجین دے ایکو زندہ پکڑ کے گناس غیرتالیوں میدانی چاہے شزا دین دے پتر کو مارے لوجا پتر ہے فنار کی تے تریجا پتر چارے پتر جنے قتل تھی گئے نا واسل جہنم تھی گئے نا اے حرامی گھوڑے تے چڑھے تریجا پتر قتل ہو گئے نا قتل اتنے قتل اندھا درد دلیچ گھن کے امیر قاسم دا ٹو رہے ایدی حالت کیا ہوسی میں کمالا دی قسمیں ایکو آندھا ہرکیں ڈٹھے ایکو کوفیاں ڈٹھے ایکو شامیاں ڈٹھے ایکو ناؤں لکھ ڈٹھے میں کمالا دی قسمیں جی میں علمالے ڈٹھے ایدی حالت کیا ہوسی میرا امام دے باس میں کی میں اجازت رہاں ہکم و جہد کو بلاواتے تے کو بھیجاں اپنے بچڑے کو دعا کر ہیلا کے دے شریفاں سے ہوسی جی میں سادے تے اوکھی بڑھے تے علم کو لو بھاج کے میں دے آئے ہیوے علمالے تے جڑا اوکھی بڑھے آئے ایلی دیا دیاں دیاں کو لو دیاں خائم دے بچھرو کے ودا دے کین گئین خالی والی ماں دیاں دیاں اور نوکر تے اوکھی بڑھ گئی دعا مگو میرے بچڑے دی فتح جی بابا میں نوکر میں لکھ وریا کھاں مہاتمی ازادہ رو پاس دا مین سنے میری آلی حسین کہاں سم دیاں ماندہ ہاتھ نہ پھئے بی بیاں دیاں مسلے تے آہ میرے نانے جاندہ فرمانے اگر جوان بچڑے تے اوکھی بڑھ بنے بٹڑی ماں وال کھوڑ کے دعا مانگے اللہ قبول کرے دے اگر مار کیا دیے مانگ دیاں میرا مان ودہ رو دے بی بیاں دیے غازی ودہ رو دے جی بابا میں نوکر جڑے رو دے پہوے بندے میری گل سمجھائے جی بابا میں نوکر جی بابا لکھوار یکھاں ماتمیاں زاداراں غیرہ دالیں اباس دعا مانگا کے وٹی بیتے من چڑھائے حکل مار کیا دے کاسم جی چا چا جان سیدہ دے جی میں میں آنکھاں انکرنے واگاں چاہاں واگاں چاہین گھوڑا قریب ایوازن دیے واگاں جھل گھن واگاں رکیین اباس دیوازن دیے سجیوہ کو پکڑ کے رکھ کاسم نے پکڑ کے رکھائے یہ حرامی نے گرز بھاوڑ شروع کیتا ہے اباس دیوازن دیے سجیوہ کو جھٹکا دے کاسم جھٹکا دیتا ہے انہاں گرز رٹھائے اباس دیوازن دیے رکا پاتے کھڑا ہوان اباس دیوازن دیے وار کرو مینا یتیم جی بابا میں نوکری وار کیتا ہے غیرہ تیالیوں انہوں ٹکڑے تھائیں انہوں اپاس خوشے ہر پردہ دار بی بی خوشے جہاں ماں کو مسلے تھے پتہ لگائے جو بچڑے دی فتح ہو گئی ہے ہیک واری اٹھیے بعد جھڑ پائیے میدان دو نے کے رو رو کے ودیا دیا آج پابا ہو بیا بی بی آ دیے تینے سونے لڑن نسد کے او میں نسد تھا گئے ہو جی بابا میں نوکر تھوڑا آواز لے یار میں پچھا تھی ویسا جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکھا اے میک میں تلے کر رہے ہیں اے تھوڑا تلے جی بابا میں نوکر ہن جھولی ودھاؤ بھائی یا دینا جلدی کرو یک بار حملہ کرو کوئی تھیر مریند ہے کوئی پتھر مریند ہے کوئی نیزہ مریند ہے غیرہ دالیوں امیر کا سمزیر تو زمین تے لاندی جاتے چاچے دینا حق کل مار کیا دے یتیم نوال او یتیم سمیج کے ہونے مدہ دے یتیم قواہ تے کو واسن دے مادی او چاہ دردہ میری تہا تلہنہ کہ بلا ونج میں نے پھاس گئے پہ او رکا باوی جی میں کوئی گھوڑے تو آپ جی جی بابا میں نوکر میں لکھوڑیا کھا مجلومے کربلاو بحلے تلیل میں کوئی مولا دے پاوک میں بردی کے سام جتنا جلدی دوڑے گھوڑے بھاج گئے ہنجڑے پندروں دے پیو میں امام کل مار یہ کاسم کی تھے اب آزان یہ چاچا میں یہ تھا جے کوئی شارے دی سمجھ نہیں آئی میں نے امام نے جھولی بڑھائی ہے کوئی چکڑا کی دوں جے لے کوئی کلی کی دوں جے لے آدم میں ڈالا ہونتا رہا جی بابا میں نوکر میں لکھوڑیا کھا جیڑے بندے روندے پیو یہ تھا ہی مکوڑا چاہنا غیرت تالیو رجل لیے ماما جے دا پتر میں دا ہی پتہ ہی مام پالا کی میں یہ تھا مجلس ہی مام ہن دی قیمت وکری ہوں دی یہ جیڑا یہ کار کے بابے ہوں دی بھئی وکری یہ تھا مام ہن نالی قیمت وکری ہے جیڑا یہ میں کہیں دے جنازے تے مجلس ہی دے جیڑا یہ بیٹھے ہوں دی کیمت ہو رہے فقیر کو اللہ دینا تے یہ میں سٹیں تو ہو رہے یہ کار کے لیے تو ہو رہے جیڑا یہ بندے دی 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 میرے پاس ہے میڈا کام دسنے جیڑے بندے روندے پہ جیڑا یہ مام دا پتر میں دا ہی ساری اندھے گو کھڑوں دی ہی اکبر دی امم دٹھا ایلی اکبر اندھا پہ پردہ دار اندھا لے کیا دی میں شہید دی ماں بڑھ گئی ہیں جیڑا یہ مام دا پتر اندھا ہی خوش ہو کیا دی میں شہید دی امم بڑھ گئی ہیں امیر کاسم دی امم جی میں لے دی کھڑی آئی ایمیں ڈٹھے میڈی سین حسین کو خوش نہیں ہوئی ایمیں سار جھکا ہے آلیا بیبیا دی سار کیوں جھکائی آوازان یہ کاسم کوئی نہیں دیدہ امام اندر آئے بیبیا دی دفن کا رہے ہکر مار کے رو رو کیا درچے دفن دے کابل اوہ لاش ہو دی آنڈا پانوی چمئے دفنہ آئے کل لاش دہ میں کون آدھ ملیا ہے باقی پڑھ گئی خاک جی ہاتھ کیوں مل جو جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھا ای آگئی گچڑی ای آگئی ما ایک ٹکڑا چیندی اے نہیں بیا ٹکڑا اے نہیں بیبیا دیئے کیا بیٹھی گلینی رو رو کیا دیئے بیٹھی بھرگ گلینی چہرے دے مہم پتر دا جمدی اللہمہ مزید ہے حیدر سے تلاوزیں لیکن میں پیرہ بخشے شادی زبانی سنیں نبیان اوہ بے فرمائے دیں جو زاکر پڑھ دیں بی بی ٹکڑا چاہ کے آ دیئے چہرے دے ٹکڑے بیٹھی گلینی انہیں فرمائے ساتھ چاہ دے حسین لیکن انہیں آکھیں جو میری تحقیق ہے بی بی ٹکڑے نہیں گلینی ایک ٹکڑا چاہ کے شپیر تم پھر گیا دی ہائی توں گا چپا ہوئے اوہ میرے بچڑے دی خیرے میری نم صدقے جی بابا میں نو کر میں لکھ وریہ کا انتظار ختاب بس دو وین سڑے نا چلو بند پڑی منیا اے بند بوں گھٹ پڑی دے میں بھی تھوڑیاں میں جلسانتے پڑھائے اے ٹکڑے اے کاسم دی امائے اے کربلا دہ غریبے بی بی ٹکڑاں دو دے دی امیر کاسم دی امائے وچھ بیر دو دے دی بھائی جن اکی نہیں کوئی سامن دے پرنا لے میرا امام آدھے یہ کیوں پہی رون دی او میرا امام حسین دو دے کیا دیے میں کو ہائیوی امید پیو اک بردہ تے جدہ پتر کو سہرا پیساں ویڑے حسین رزا دے جانج چڑھ سی تے حسین دے گھارے گھینوے بی بی آ دیے میں کوئی علم نہیں جو پا کری تو میں شامدی قید صدقے جی بابا میں نوکر بس گل ختم بھائی تے حسین دلاستے ساری ہم بی بی رونیاں جوانی نصیب ہو بھی بی بی آ دیے میں کو ہائیوی امید پیو اک بردہ تے جدہ پتر کو سہرا پیساں ویڑے حسین رزا دے جانج چڑھ سی تے حسین دے گھارے جی بابا میں نوکر اے ہن ٹکڑے اے روندی اے ماں اے ہن فکیان تو سم ایک جواب دے حسین دا وینڈ سنے مجلوم دا وینڈ سنے مہا دا وینڈ سنے اے ہن میں ہونے میں کو جواب دے ہوتے بن رہی شاہ اللہ کہیں دی جانج تے میں لٹ نہ پوے آ لیا بی بی آ کے آ وینڈ کر لٹی جو گئیں آ دی امہ ہن میں وینڈ نہ کریں سا میرے بابے کو آکھو کند کرو بی بی تکڑا دے کھولائیے ٹکڑا تے اترا کیا دے اُنٹھی جاگوے سیریاں والے آ کیوے لگتا اے خبر زنوے ہاں تیری لا شکو بابے کی جا جائے یہاں گاہل میں کو سمجھاویں ہاں جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکھاں جدہ ٹکڑا چو جواب نہیں آیا بی بی آ دی اے نام بول تو آ دے تے سادے جو بڑا فرق ہے ٹکڑا چواب ہے یہ کوئی فرق نہیں تیرا میں نے خون ہی کے شکرہ ہی کے تو میرے چاچے دیدھی میں تر چاچے دا پودر بی بی آ دی اے گلویں چھیکے لیکن ودویں بڑا فرق ہے تو امیر تے پدری امیر نہ ہے تیکھو ملڑ غریب نیدھی آئی میں نے پیکے سابر مارے گئے تیکھو ملڑ بھی روہ تو امیر تے پدری امیر نہ ہے تیکھو ملڑ غریب نیدھی آئی تو امیر تے پدری امیر جی جی بابا میں نوکار میرے بھائی غیور دی زدھی ہوئے انہ دا لکھو ہے بینے بھائی غیور سابر دا لکھو ہے بینے انہیں دو مصرے میں نے لکھے لیکن میں ہک مصرہ ہور پڑ کے چھوڑے دا پیاں جڑے بندے روندے پہوں بی بی نے جڑا مین کیتا ہے انہیں کو ہور پردادار مین کیتا ہے کونے امام حسن دی دھی ہے امام باکر دی امائیں چاچے دی دی دا حد نب کیا دیا کوئی شک نہیں میں نے چاچے حسین کو لوگ غریبہ دے ہیں میں نے چاچے میں نے پاپ حسن کو لوگ امیرہ دے ہیں بی بی آ دیا کوئی شک نہیں لیکن چاچے دی دھی اگر ہور دیکھے تو تو غریب نہیں ہورا ساں غریب ہے بی بی آ دیا کی ہے باکر دے سارتہ ہاتھ را کیا دیئے تے دے ویر دی نسل جو لاکھ تھی سین میں نے ویر دی نسل دا مک گئی کوئی پتر ہون دا آج کاسم دا اوپو سہوڑی پاگ بدھا تے دے ویر دی نسل جو لاکھ تھی سین میں نے ویر دی نسل دا مک گئی کوئی پتر ہون دا آج کاسم دا اوپو سہوڑی پاگ بدھا مک گئی تے دی نسل دی نسل دی نسل اللہ علیہ وسلم